خوش آمدید دوستو مسئلہ کشمیر ایک بین الاقوامی تنازعہ ہے اور اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پاکستان اور بھارت کے قیام کی تاریخ ہے ظاہر یہ تنازعہ ایک کمیونو لیگل تنازعہ لگتا ہے جس میں پاکستان یہاں آباد لوگوں کی مرضی یا استصواب رائے کے مطابق حل کی حمایت کرتا ہے اور بھارت قانونی پہلوں پر قائم ہے اس کے نزدیک تقسیم کے وقت ہندوستان کے مہاراجہ نے بھارت سے الہاق کر دیا تھا اس حق کو استعمال کرتے ہوئے جو تقسیم کے وقت ریاست کے حکمرانوں کو دیا گیا تھا کہ وہ بھارت اور پاکستان میں سے کسی ایک سے الہاق کر لیں مہاراجہ نے بھارت سے الہاق کر لیا تھا پاکستان اور بھارت دونوں اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں اور آپس میں تین بار دست و گریبان ہو چکے ہیں بھارت اور پاکستان جوہری تاکتے ہیں کسی بھی تنازعہ کی صورت میں جوہری جنگ کا حطرہ ہر وقت منڈاتا رہتا ہے مسئلہ کشمیر کا پائدار حل جو بھارت اور پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیری عوام کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ہو جنوبی ایشیا اور دنیا کے امن کے لیے بہت ضروری ہے 1948 کی پاک بھارت جنگ سے اب تک مسئلہ کشمیر کے تنازعہ کے لیے بہت سے طریقہ کار تجویز کیے جا چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم مشرف کے چار نکاتی تقسیم کشمیر کے فرمولے پر بات کریں گے اس سے پہلے ہم محتصرا ان طریقہ کار اور تجویز کو ایک ایک نظر دیکھیں گے جو 1948 سے مشرف کے چار نکاتی فرمولے تک تجویز کیے گئے آج کی ویڈیو کافی اہم ہونے جا رہی ہے اور یہ تمام تر امتحانات بشمول آزاد جمعہ کشمیر پبلک سرورس کمیشن سی ایس ایس اور دیگر امتحانات کے لیے نہایت اہم ہے تو چلیے یہ ویڈیو کی جنب واپس چلتے ہیں وزیراعظم فیروز ہان نون نے 1956 کو کراچی میں اقوام حتیدہ کے مستقل نمائندے ہنری کیوٹ لاج کو ہاس اور سادہ تقسیم کی پیشکاش کی اس کے بعد ایوب کے دور میں رائے شماری کے متبادل تجویز کیے گئے ذرکار علی بٹو اور سوارن سنگھ کے مابین باتجیت کا مرکزی فوکس تقسیم پر ہی تھا کاشکند اور شملہ مائدوں میں بھی بھارت اور پاکستان کے مابین مسئلہ کشمیر کے لیے بہم مذاکرات اور باتجیت کے ذریعے حل پر دستہت کیے جا چکے ہیں جب کارکل کی جنگ کے بعد پاکستانی جنرل پریز مشرف نے پاکستان کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھالا تب پاکستان اور بھارت تاریخ کے سب سے شاندار تلقات کے مزے لوٹ رہے تھے اور ایک امید نظر آ رہی تھی کہ شاید مسئلہ کشمیر حل ہو جائے مشرف کے اقتدار میں آنے کے بعد ان تلقات میں بگاڑ پیدا ہونے کا حدشہ پیدا ہو گیا تھا تاہم مشرف نے ان تلقات میں زیادہ بگاڑ پیدا ہونے نہیں دیا بلکہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک نہائیت منطقی حل تجویز کر دیا جس پر آج بھی بھارت اور پاکستان کی قیادت اور سیاستان بات کرتے نظر آتے ہیں تو چلیے اس پر مولے اور اس کے بیک گراؤنڈ پر بات کرتے ہیں دو ہزار ایک میں آگرا سمیٹ ہوتا ہے جس میں پرویز مشرف اور اٹل بہاری واجپائی کی ملاقات ہوتی ہے مشرف کا بھارتی وزرٹ پچھلی قائن دہائیوں میں ایک ایسا وزرٹ تھا جو دونوں ممالک کے تلقات کے لیے بہت زیادہ اہم تھا دوسری طرف اٹل بہاری واجپائی بھارت کے نہائیت وینری لیڈر تھے میں ذاتی طور پر ان کی ذہانت اور دور اندیشی کا قائل ہوں مشرف اور اٹل بہاری واجپائی کی نوے منٹ کی وان او وان ملاقات میں انہوں نے بہت ساری باتوں کو ڈسکس کیا جن میں مسئلہ کشمیر نیوکلی اتاوانائی اور بارڈر پار ہونے والی دشت قدی وغیرہ شامل تھی اسی دور میں مشرف کے چار نکاتی کشمیر تنازیہ حل کرنے کے لیے فرمولے کی پاتیں چلنے لگیں بھارت میں دوزار چار کے اندر بی جے بی کی گورنمنٹ کا حتمہ ہو جاتا ہے اور کانگریس کی محلوط حکومت بن جاتی ہے منموہن سنگھ بھارت کے نیب زیراعظم بنتے ہیں بھارت کے ایک نیوز میڈیا کے مطابق بعض رپورٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوہزار چار سے دوہزار ساتھ تک پاکستان اور بھارت کے مابین ڈپلومیٹک طور پر خفیہ طور پر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کسی فرمولے پر کام ہو رہا تھا دوزار چار کے بعد یہ چار نکاتی فرمولا کھل کر میڈیا میں آ جاتا ہے فرمولا یہ ہے فرمولا غیر فوجی سازی مشترکہ حکومت اور خودمحتاری پر مبنی ہوتا ہے فرمولا کے مطابق کشمیر کی سرحدیں جیسی ہیں ویسی رہیں گی تاہم لو سی کی دونوں طرف لوگوں کو ہتے میں آزادانہ نکلو حمل کی اجازت ہوگی ہتے کو غیر فوجی بنایا جائے گا اور عارضی خودمحتاری جیسی شکیں شامل تھیں فرمولے کی شکیں ایک ایک کر کے ہم ڈسکاس کرتے ہیں نمبر ایک بارڈر جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے لیکن لوگوں کو آر پار جانے کی اجازت ہوگی اسی بات کو لے کر منموہن سنگھ نے کہا تھا تو اس میں یہ بات ہوئی کہ بارڈرز کو ہم پورس بنا دیں گے لیکن بارڈر جہاں ہیں وہی رہیں گے ان کو بالکل بھی تبدیل نہیں کیا جائے گا دوسرا حتے میں عارضی خودمحتاری قائم کی جائے گی لیکن آزادی نہیں یہ بھی بھارت اور پاکستان مل کر تیہ کریں گے کہ کون سے علاقے کو عارضی خودمحتاری دینی ہے اور کون سے علاقے کو مشترکہ طور پر چلانا ہے فوجیوں کا انحلا ہوگا اور یہ انحلا مرحلہ وار ہوگا بھارت اور پاکستان دونوں مل کر ہتے میں اس فارمولے کے لیے عملی پلان اور مشترکہ نظام حکومت کے طریقہ کار پر بات کریں گے اس فارمولے نے پاکستان کے پانچ اشعوں پر محید کشمیر پولیسی کے اندر بڑی شفٹ لائی یہ کیسے ہوا ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں پاکستان اس سے پہلے یو این کی قراردادوں کو مد نظر رکھ کر کہتا تھا کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مطابق حل کرنا چاہیے جبکہ بھارت کا یہ سٹانس تھا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کا مسئلہ نہیں بھارت اور پاکستان کے ماہ بین ہی ایک نازع ہے اور دونوں مالک کو اسے مل کر حل کرنا چاہیے پاکستان کی پولیسی کے اندر بڑی شفٹ آئی کہ اس نے بھارتی مطالبے کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا اور سوچنا شروع کر دیا دوسری طرف پاکستان حق کے خود ارادیت کی حمایت کرتا تھا لیکن اس فارمولے کے مطابق خود مختاری کی بات کر رہا تھا پہلے پاکستان صرف مذہب کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر کا حال چاہتا تھا چونکہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اس لیے پاکستان کا ماننا یہ تھا کہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہیے لیکن اس فارمولے کے تحت پاکستان مذہب اور لسانی بنیادوں پر الہاقوں کی تقسیم چاہتا تھا پہلی بار پاکستان خوریت رہنماؤں کو نیو دہلی کے ساتھ بات کرنے کی تلقین کرتا ہے اور لائن آف کنٹرول کو تسلیم کرنے کی بات کرتا ہے جو اس سے پہلے پاکستان تسلیم نہیں کرتا تھا اس فارمولے پر عمل درامر یقینی بنانے کے لیے چار نکاتی اقدامات تجویز کیے گئے دونوں ممالک کشمیر کو ایک نازعہ کے طور پر سمجھ کر بات کرنا چاہتے تھے ان علاقوں اور پوائنٹس کو نمائع کیا جانا تھا جو دونوں ممالک کے لیے اصطلاف کا باعث بنتے ہیں اس فارمولے کے علاوہ باقی کسی بھی فارمولے پر بات چیت کا راستہ بلکل کھلا چھوڑا گیا تاکہ کوئی ایسا فارمولہ بنایا جائے جس پر دونوں ممالک راضی ہو سکیں لیکن بدقسمتی سے مشرف کی حکومت کا 2007 میں ہاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد 2008 میں بمبئی اٹیک ہوتے ہیں اور پاکستان اور بہارت کی تلقات تاریخ کی بتری نہج پر پہنچ جاتے ہیں جو اب تک نہیں بہتر ہو سکے دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں مشرف کا چار نکاتی فارمولہ کیسا تھا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس فارمولے پر مزید تفصیل سے بات چیت کی جائے تو ہمیں کمیٹس سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمیٹس باکس میں ضرور بتائیں